السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمع آمین آج جناب میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کل رات کی اپنی روٹین ڈینر کی اس کے بنانے کی اور اس کے بعد کچن کو سنبھالنے کی کیسے میں کچن کو بند کر کے رات کو جاتی ہوں اور جانے سے پہلے کیا کیا تیاری کر کے جاتی ہوں تاکہ صبح جو ہے نین میں بھی بندہ ہو تو وہ کام جو ہے وہ کافی کم کرنا پڑتا ہے یعنی نین میں ہو تو یہ برطن نکالو یہ برطن نکالو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے رات کو ہی فل فلیج تیاری کر کے سویں آج کل میرے ہسپنٹ کی ڈیوٹی جو ہے صبح آٹھ سے شام چار بجے تک ہے تو مجھے ان کا جو ٹی کا سامان ہے چائے کا سامان وہ بھی شام کو ہی رات کو ہی پیک کرنا ہوتا ہے سب کچھ نہیں کرتی جو کرتی ہوں آج آپ کے ساتھ ٹوٹلی شیئر کر رہی ہوں اور آپ مجھے بتائیں اور میری طرح کون سی بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں میری جو اس طرح کرتی ہیں کہ پہلے سے فل فلیج تیاری کر لیتی ہیں اور صبح اگر نین میں بھی ہوں تو کوئی کام بھی وقت پہ ہی ہو جاتا ہے سارا کام کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتا آج رات شام کو جب میں کچن میں آئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے انڈے بوائل ہونے رکھے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز پڑھ کے آئی ہوں تو وہ بوائل ہو رہے تھے اس کے بعد جناب مجھے بنانا تھا انڈے آلو کا سالن اور براؤن رائس اس کے لیے میں نے تیاری کر لیا ہے انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے ٹیماتر کو میں نے پیس لیا ہے اچھے طریقے سے اور آلو جو ہے وہ میں چھیل کر کٹ لوں گی دو دو آلو کے حساب سے کہ دو ٹائم میں چڑاتی ہوں سالن تو دو ٹائم کے حساب سے بنا لوں گی اور جو سالن بچ جاتے ہیں ہفتے کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو ایک دو دن میں ان کو پھر اس ہفتہ پورا ہی بنایا ہے تو سالن تھوڑے تھوڑے کافی سارے بچے پڑے ہیں اب ان کو جناب میں جو ہوں یوز کر لوں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی وقت اور جناب یہ ہو گئی ہے ساری تیاری کمپلیٹ تو میں جناب انڈے آلو کو بدانا شروع کر دی ہے اس کے لئے میں نے لسن اور ادرک کو گرم آئل میں پہلے فرائے کر لوں گی اچھے سے جب اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی اپنے روٹین کے نمک میرچ حلدی دھنیا زیرہ پاودر اور گرم مسالہ پاودر اور اس کے بعد جو یہ کلر علیدہ علیدہ ڈال کے لگتے ہیں مجھے خود ذاتی طور پر بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح مسالے کو علیدہ علیدہ ڈالنا آپ لوگ بھی یہ نارمل مسالے یوز کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خاص مسالہ یوز کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پلیز ضرور شیئر کریں میں ویسے ییلو چلی پاودر لے کے رکھا ہوا ہے بلکہ انڈیا سے ہی منگوایا تھا تو وہ بہت کام کی چیز ہے خاص طور پر فرائیڈ آئیٹمز میں تو اس کا ذائقہ اتنا ٹیسٹی آتا ہے اور مزے کا آتا ہے اور تیکھا ذائقہ آتا ہے تمام مسالے جناب میں نے اچھی طرح ڈال لی ہے اور ان کو میں ایک دو منٹ بھون لوں گی تاکہ سالن کا کلر جو ہے وہ اچھا آئے کوشش تو یہی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے میند سے بناؤں گی دل سے بناؤں گی تو اچھا ہی آئے گا اب جب تک جناب مسالے بھونتے ہیں اس کے میں ڈال دوں گی اس میں ٹماتر جو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسا تھا وہ اس لیے ویسے بھی اس میں پیس جانا تھا لیکن پانی اس لیے ڈالا کہ مسالے ڈال کر میں نے پانی ڈالا نہیں تھا تو کوئی جلی جائیں اللہ ماف کرے تو میں نے اس لیے جو ہے وہ ٹماتر جو ہے پانی ڈال کے پیس لیا اور اس میں جناب کٹیوی بلکہ چاپ کیوی ہری برچ ڈالوں گی چاپ کیوی ہری برچ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پیاز آپ نے دیکھا میں نے ڈالے نہیں ہے پہلے براؤن نہیں کیے براؤن کی اوہ پیاز میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس کو بھی یوز کرنا ہے اور دوسرا فریش جو ہے وہ میرے پاس دو تین پیاز ہی پڑے ہیں تو میں نے اس لیے اس کو نہیں یوز کر رہی کہ وہ سیلٹ کے طور پر کام آ جائیں گے اور براؤن کی اوہ پیاز یوز کر رہی ہوں پھر ہم نے جانا ہے پھر بچ جائیں گے اور جناب پھر سمجھ نہیں آئے گی اس کا کیا کروں ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی مجھے اس کے لیے کہ میں اس کو جناب ٹھکانے لگا کے جاؤں پہلے اتنا کام ہوتا ہے جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اچھا جناب اس میں میں نے کالی مرچ بھی ڈال لیا اور سفید مرچ بھی ڈال لیا اور بھون لیا مسالے کو دس ایک منٹ اس کے بعد جناب اس میں آلو ڈال لیا ایک منٹ صرف آلووں کو بھون ہے اور ساتھ ہی میں نے پانی ڈال دیا تاکہ شوربہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اور آلو بھی اچھے سے گل جائیں اور ادھر جناب اب میں چاولوں کی تیاری کر رہی ہوں چاولوں کے لیے میں ادرک اور لیسن کو جو ہے وہ چاپر میں چاپ کر لوں گی اس دفعہ پہلے ہر دفعہ میں لیسن بھی زیادہ ہوتا ہے گھر میں پیاس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو میں جناب ٹھکانے لگا کے جاتی ہوں اوپر سے جناب اتنی پیکنگ کرنی اور جناب وزن کرنا پیکنگ کرنی خیر مل کے سب کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے عورت کی ذمہ داری پہ ہی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو گھر کی صفائی بھی کرنی اور جناب چیزیں سنبھالنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا تو اس لیے میں اس دفعہ جو ہے وہ زیادہ رپھر ڈال نہیں رہی فریش چیزوں کا لسن پیاز ادرک وغیرہ کا بس تھوڑا تھوڑا ہی جتنا پڑا ہے اسی کو یوز کروں گی باقی پاودر فارم میں یوز کر لوں گی اور جناب سارا گرہ مسالہ کھڑا جو ہوتیل لونگ دارچینی بڑی علائچی کالا زیرہ اور جناب لونگ یہ سب ڈال دیئے میں نے جب وہ کر کر آنے لگ گئے تو لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے جو چاپ کیا تھا اور ساتھ ہی براؤن کیا ہوا پیاز ڈال دیا اور اس کو بھی انشاءاللہ میں ختم کروں گی ان کو تھوڑا سا بھونے اس کے بعد جناب دو کپ پانی ڈالوں گی اور دو کپ میں چاول ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس لئے ڈالوں گی کہ یہ سیلا بازپتی رائز ہے اور کپ سے میں نے لیے ہوئے اور یوز ہی نہیں ہوئے تو اس لئے میں نے کہا کہ آج ان کو یوز کر لیتے ہیں اور اس کو میں نے اس لئے تھوڑا سا ون فورت کپ پانی جو ہے ڈال ہے زیادہ دو کپ کے اوپر اور جناب اس میں نمک اور ہری مرچیں ڈال دی اور اب اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب بوائل ہوگا تو اس میں چاول ظاہرے ایڈ کروں گی پانی خوشک ہوگا تو دم پہ لگا دیں گے اور اس طرح ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے ادھر ہمارے آلو بھی گل رہے ہیں آلو بھی گل جائیں گے آلو بھی اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں گلنے میں پہلے میں نے ایک دفعہ آلو جناب اوبال کے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ سارے گھول گئے پتہ نہیں وہ کیسے آلو تھے پانچ منٹ پانی میں ہی گھول گئے تو میں نے جناب ان کی ٹکیاں زبردستی بنائیں آلو کے کٹلس بنائے اور ان کو مطلب یوز کر کے ختم کر دیا اور اب جناب چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے تبہ رکھوں گی نیچے اور دم پہ رکھ دوں گی اور انشاءاللہ چاولوں کا ذائقہ یہ جو ہے نیا کوئی چاول آیا تھا انڈین رائس ہے اس کا ذائقہ تو بہت بہت آل ہے لیکن یہ لمبے اتنے نہیں ہوئے اور جناب وہ دم پہ رکھ دی ہیں اور ابنڈے چھیل رہتے ہیں آلو ابھی تک گل رہے ہیں تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ آلو گلائے ہیں گل تو بہت اچھے گئے تھے لیکن اوپر سے تھوڑے سے سخت رہ گئے تھے آپ کے علاقوں میں آپ جہاں سے ہیں پلیز مجھے ضرور منشن کریں کہ آلو کتنے ٹائم میں گلتے ہیں ویسے میں نے رکھے بھی موٹے موٹے تھے لیکن آدھا گھنٹہ بھی تو موٹا ہی ہوتا ہے اچھا خاصا لیکن جب بھی تھنڈے ہوئے ہیں تو باہر سے سخت ہو گئے ہیں بس جناب انڈوں کو میں نے فرائش رائے کوئی نہیں کیا نہ یہ پسند کرتے ہیں میرے حزبن صاحب تو ڈال دی ہیں بیٹی کے لیے ایک انڈہ ڈالے ہیں دو دو ٹائم کا ہمارا سالن ہوتا ہے رات کا اور دوپیر کا اور اس کے لیے ایک ڈالے ہیں اور وہ بھی اللہ مجھے سبق سکھا کے ہی کھائے گی اور اس کے بعد جناب اس میں ہرہ دھنیاں ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوبال کے تو اس کو بند کر دیتی ہوں بس آئل اوپر آ جائے گا تو ہمارا کھانا تیار ہو گیا اب جناب میں رکھ کے چلی گئی تھی عشاء کی نماز پڑھ کے آئی ہوں تو ماشاءاللہ کھانے کا ٹائم ہو گیا خیر نو ساڑھے نو بچے کا ٹائم ہو گیا تھا کھانا یہ لوگ لیٹ ہی کھاتے ہیں اس میں بیٹی نے کہا تھا شوربے کا قطرہ نہ آئے اور جناب مجھے صرف دو آلو دے اور ساتھ جناب چاول اور ہری مرچے ضرور ساتھ دے ہری مرچے بہت شاک سے کھاتی ہے بس جناب یہ مایکروفیو سیف پلیٹ ہے ڈھکن ہے اس کو جناب ڈھک لوں گی اور مایکروویو میں گرم کر کے اس کو دے دوں گی اور ہزبنٹ صاحب نے بھی جناب کھانا مانگیا کہ کھانا مجھے بھی دے دو دس بجنے والے ہیں اس طرح کہا ہے کہ مجھے جناب غصہ آگیا آئے ابھی باہر ہیں اپنا کام کر کے کمپیوٹر پہ اور آتے ہی کہتے ہیں ابھی تک کھانا نہیں دیا دس بج رہے ہیں خیر میں نے کوئی اظہار نہیں کیا کیونکہ رات کو کیا اب ہنگامہ کرنا بحث کرنی تھی ہنگامہ کیا بحث ہی ہوتی ہے چھوٹی موٹی خیر ان کا کھانا میں نے نکال دیا ہے اور جناب ان کا فون آگیا اس دوران اور فون آنے کے بعد وہ فون پر لگ گئے اور کھانا ویسے کب ایسے ڈھکا ہوا پڑا رہا فون آنے کے بعد دوبارہ کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لیے اور کھانا جو ہے میں نے تیار کر کے ڈھک کر جو سائٹ پہ رکھا تھا وہ سائٹ پہ ہی پڑا رہ گیا میرا یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد میں تمام بڑے برتن صاف کر لیتی ہوں جتنا کھانا بچتا ہے ان کو کھانے کے کونٹیٹی کے حساب سے اتنے برتنوں میں ڈال لیتی ہوں یہ آلو انڈے بھی میں نے نکال لی ہے اور جناب چاول بھی میں نے نکال کے رکھ دی اور دنیا جہان کے برتن جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں ویسے میں نے سب ویلاغرز کی اور ظاہر ہے باقی گھروں کا بھی یہی حال ہوگا لیکن جو ہمیں کیمرے پہ نظر آتا ہے اس میں برتن تو واقعی سب گھروں کی شان ہے جس گھر میں برتن نہ ہو وہ بھی کوئی گھر میرے خیال میں نہیں اس کے بعد جناب سارے برتن خالی کرنے کے بعد چولا چولا صاف کر لیتی ہوں کاؤنٹر شاؤنٹر صاف کر دیتی ہوں تاکہ صبح بندہ آئے تو آتے ہی دل خوش ہو جائے کہ صاف سترے کچن میں آیا ہے اور سب کچھ صاف کرنے کے بعد جناب برتن میں دھوں گی آخر میں پہلے میں کیا کرتی ہوں بادام بھگو دیتی ہوں بادام بھگو دیتی ہوں صبح کے لیے جو میری شروع سے عادت ہے امی نے عادت ڈالی بھی تھی جو اب تک قائم ہے اور سب کو دیتی ہوں بادام بھگو کے اس کو دو منٹ کے لیے مایکرو ویف کر لیتی ہوں چھلکہ آسانی سے اتر آتا ہے دھوں گی تو خیر چھیلوں گی تو انشاءاللہ صبح ہی اور ساتھ ہی جناب ہزبنٹ صاحب کا جو ہے وہ ٹی باکس پیک کر دوں گی اور ساتھ وہ چائے کا کپ جو صبح پییں گے وہ بھی تیار کر کے رات کو ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح جو ہے اگر تھوڑی سی لیٹ بھی آنکھ کھلے تو مسئیبت نہ پڑے اور کوئی لیٹ نہ ہو اپنے کام سے بس جناب یہ کیک کا ایک پیس اور چائے کا سامان جو میں عموماً دیتی ہوں وہ دے دیا ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے ساتھ ان کو میں دوں گی پوٹیٹو سٹکس روز کہتے ہیں بدل بدل کے چیز نہیں دیتی ہو یار میں کہاں سے بدل کے لوں میں تو خود تھک گئی ہوں کہاں سے ان کا شکوہ دور کروں خیر آج میں نے بفق شوق سے کہتے ہیں وہ نہیں دیے پوٹیٹو سٹکس پڑی ہوئی تھی وہ دے دیا ہے اور ایک سینڈوچ بنا کے رکھ دوں گی لیکن یہ میں فریج میں رکھوں گی باہر نہیں رکھوں گی جو ڈرائے سامان تھا وہ میں نے سارا لنچ باکس میں پیک کر دیا ہے اور جناب یہ لو فائٹ کرافٹ کا چیز ہے اس کا سینڈوچ بنا کے دے دوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی کٹی لال مرچ اور تھوڑا سا اوریگینیں ڈالوں گی اور صوبہ انشاءاللہ طوے پہ گرم کر کے تھوڑا تھوڑا دونوں سائٹ سے سیکھ کے تو دے دوں گی لپیٹ کر اور اس کو پلاسٹک کے لفافے میں بند نہیں کروں گی یعنی یہ سینڈوچ بیگ میں کیونکہ پھر یہ پانی چھوڑ جائے گا اس کو جناب رکھتے ہیں فریج کے اندر یہ دیکھے تھا میں نے مارا یہ ہو گیا کام اور یہ بس اب میرے رہ گئے ہیں برتن اور نیچے سے تھوڑی سی صفائی رہ گئی ہے اور صوبہ کے لیے میں نے انشاءاللہ کیمہ مٹر بنانے ہیں وہ بھی میں ڈی فروسٹ ہونے کے لیے کیمہ نکال کے رکھ دوں گی انڈا فرائن پین اور چمچہ چمچہ ہر چیز نکال کے باہر رکھ دیا ہے بس صبح آؤں گی آئل انشاءاللہ ڈالوں گی اور جناب انڈا تیار ہو جائے گا ویسے میرے ہزبنٹ صاحب بھی ناشتہ اپنا خود بنا لیتے ہیں اگر سب چیز تیار ہو اور اگر میں گہری نیند سوئی ہوئی ہوں تو مجھے نہیں جگاتے بلکل بھی وہ خود ہی جناب انڈا بنا لیتے ہیں اور سلائس گرم کر لیتے ہیں اور چائے بنا لیتے ہیں بس جناب خیمہ نکال کے رکھا ہے کل کے لیے وہ ڈی فروسٹ ہو جائے گا فجر تک اور یہ میری فائنل لک ہے کچن کی یہ جناب صاف ستھرا میں نے علف سے لے کے یہ تک سارا کر دیا اور اس وقت کیا ٹائم اور ہے ساڑھے دس بس یہیں تک تھا